ہلو اینڈ ویلکم دوستو امید ہے کہ آپ سب اچھی ہوں گے ویمیکر میں آپ لوگوں کا فرصے خیر مقدم ہے دوستو میں ایوانی فیضان آپ کے لئے لایا ہوں سیٹوری آف مائی لائف کا سیکنڈ پارٹ تو پہلے پارٹ میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہیلن کیلر کون تھی اس کے بارے میں اس کی کانٹریبیوشن اس کی سیکریفائس اس کی وہ کانٹریبیوشن اس کی سیٹرگل ٹھیک ہے کہ ہمیں پاتا ہے کہ جو یہ ہیلن کیلر تھی یہ ڈیس اینڈ بلائنڈ تھی ٹھیک ہے ویجوری ایمپیور تھی تو ہم نے جاننے کی کوشش کی اس سمیں اس سمیں کی آہ اس نے اپنی لائف میں کیسے کیسے چیزوں کا سامنا کیا ٹھیک ہے اب اس میں جا رہے ہیں ہم کے مطلب ہمیں اچھی طرح سے پڑھنا ہے ہمیں پڑھنا ہے کہ کیا کیا ہے اس نے کیسے اپنی اپنی شارٹ کمیٹس کو اس نے کیسے پڑھنا سیکھا اس نے کیسے لکھنا سیکھا تو وہی ہم یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے میں والدہ ڈیزائر ٹو ایکسپریس مایسی لپ گریوں ہیلن کیلر کہتی ہے کہ میری جو خواہش ہے ایکسپریس کرنے کی وہ بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ یہ بھی چاہتی کہ جیسے باقی لوگ باتیں کرتے تھے کومنیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ میں بھی وہ کرنا چاہتی ہوں مجھے بھی ڈیزائر بڑھت ہوئی کہ میں بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکھوں دا فیو سائنز آئی یوزوڈ بکیم لیس اینڈ لیس ایڈوکیٹ اینڈ می فیلیورس ٹو میک مائن سیلپ انڈر سٹوڈ وائر انویری بلی فالوڈ بائی آوٹ برسٹ آ پیشن تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑے ہی کچھ سائنز آتے تھے کچھ ہی اشارے میں کر پاتی تھی کچھ ہی وہ ٹولز تھے میرے پاس کچھ ہی وہ سائنز تھے میرے پاس جس سے میں کومنیکیٹ کر پاتی تھی تھی کسی کے ساتھ مگر وہ اب ایج کے ساتھ کم پڑ گئی ٹھیک ہے اب مجھے کیا گصہ آنے لگتا تھا آوٹ برسٹ میری گصہ ٹھیک ہے تو اب مجھے گصہ آنے لگتا تھا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ایکسپریس کر سکھوں ٹھیک ہے ہاں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو انویزبل ہینڈز ہیں جو گائب ہاتھ جیسے مجھے جکڑ رہے ہیں اور میں بہت زیادہ کشم کش کرتی تھی اپنے آپ کو ان سے چھڑانے کی لگتا تھے میں کشم کش کرتی تھی میں سی ڈراغل کرتی تھی مگر اس سی ڈراغل سے نہ میرے مسئلے حل ہوئے بردھ سپریٹ آف رسٹنسے واشترونگ ویدین می مگر جو مجھے رکاووٹے تھی وہ بہت زیادہ تھی مجھے مجھ میں بہت زیادہ وہ رکاپٹی تھی جن سے میں بہت زیادہ اتاولی مایوس فیل کرتی تھی وہ بہت زیادہ تھی مجھ میں ٹھیک ہے I generally broke down in tears ہاں کہتی ہے کہ میں روتی تھی بہت زیادہ روتی تھی میں and physical exhaustion اور میں بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی physical exhaustion میں بہت زیادہ ٹائیرڈ فیل کرتی تھی میں بہت زیادہ وہ انگزیٹی مجھ میں آتی تھی if my mother happened to be near I crept into her arms ہاں اگر کبھی کبھی میری جو مدہر ہے وہ میرے پاس ہی ہوتی تھی میں اس کے آرمز میں اپنے آپ کو لپٹ لیتی تھی too miserable even to remember the cause of the tempest ہاں جو میری آورڈ برش آتے تھے جو یہ desire تھی مجھے express کرنے کے لیے یہ کسی توفان سے کم نہیں تھے کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ pain ہوتی تھی وہ حلچل مجھ میں چلتی تھی کہ میں express نہیں کر پاتی ہوں after a while the need of some means of communication became so urgent that these outbursts occur daily sometimes hourly ہاں دوستو کہ یہ کہتی ہے Helen Keller کہتی ہے کہ اب اتنی زیادہ مجھے need تھی آپ نے آپ کو express کرنے کے لیے اور کسی کے ساتھ communicate کرنے کے لیے جیسے کہ لوگ کرتے تھے اب مجھے اتنی خواہش بڑھنے لگی اتنی خواہش بڑھنے لگی جو یہ آوٹ برسٹس ہے جو یہ گصہ ہے جو یہ پہنے آپ آتی جاتی تھی اوکیجنلی آتی تھی دن میں دو بار آتی تھی تین بار آتی تھی یا کبھی گنٹو میں آتی تھی ٹھیک ہے تو مجھے اب پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کروں گی اس آوٹ برسٹ کے ساتھ میری جو یہ situation ہے میری جو یہ problem ہے یہ اب کیسی حل ہوگی my parents were deeply grieved and proper flexed اور کہتیں کہ جو میری parents ہے وہ بہت جیادہ وہ بہت جیادہ معیوس تھے اور confused تھے پر flexed means confusion ٹھیک ہے اور گریود means کہ معیوس ٹھیک ہے گمگین وہی لیوڈا لانگ آنگ ویڈا لانگ ویڈا سکوال فوردہ بلاند اور دیف اور کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ رہتے تھے جو بہت زیادہ دور تھی ایک ریمورنس ایریا تھا جہاں پر ہم رہتے تھے ٹسکومبیا میں وہاں پر ایسا کوئی سکول نہیں تھا جو کن کو پڑھاتا تھا ڈیف اور بلائنڈ چائلڈ کو پڑھاتا تھا اندے بہروں کو پڑھاتا تھا ایسا سکول ہمارے اس ٹسکومبیا میں نہیں تھا ٹھیک ہے کیونکہ جو ٹسکومبیا ہے یہ جو باقی شہروں سے ایک دور تھا اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ اپنی شہر کی ریمورنس کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر ایسا کوئی سکول نہیں تھا جو کن کو پڑھائے جو ڈیف اور بلائنڈ بچوں کو پڑھائے ٹھیک ہے اور ہم ایسا کوئی ٹیچر بھی ایرینج نہیں کر سکے جو مطلب مجھ جیسی چائلڈ کو پڑھا سکتا تھا ہاں مگر کیا ہے کہ جو میرے دوست تھے جو ہمارے دوست تھے جو ہمارے رشتدار تھے وہ کبھی کبھی شیخ بولتے تھے کہ کیا یہ ہیلن کیلر کبھی پڑھ سکتی ہے نہیں یہ وہ ٹیس جاوٹ پہ ہے کہ کیا یہ تعلیم حاصل کر سکتے کیونکہ اس کی جو وہ حالت تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی کیونکہ اندی تھی بہری تھی جو ہم ایجن نہیں کرتے تھے کیوں ہم نارمل ہو کے بھی مطلب نہیں پڑھتے تو اس میں تو اب نارمل تھی ٹھیک ہے یہ اب کیسے پڑھتے ہیں ایسی اس کو پھرینڈیس اینڈ ریلیٹیوز کہتے تھے کہ یہ اپنی تعلیم حاصل کر سکتی ہے ہے یا نہیں ہاں می مادرس آنلی ریا فوب کیم فرام ڈیکنز ایمریکن نوٹس میری ماں کی وہ لاشٹ امید یہ تھی کہ کن کے نوٹس پہ اس کی امید ٹکی ہوئی تھی جو ڈیکنز کی ایمریکن نوٹس ہے اس کی ایک ایسے ہے اس پر جب وہ پڑھتی تھی وہ کہتی تھی کہ نہ جو مطلب ڈیکنز نے ایسے نوٹس لکھے وہاں پر اس نے ایسا بیان کیا ہے کہ اسے وہی ڈیکنز لاسٹ ہوب تھی اس کی ماں کے لیے شی ہیڈ ریڈ ہیز ایک آنٹ آف لاورا بریڈگیم تو جو ڈیکن کا ایمریکن نوٹس ہے تو اس میں ایک ایک آنٹ تھا اس میں ایک ایسے تھا ایسا بھی جس میں لکھا تھا اس نے کس کے بارے میں لورا بریڈگیم کے بارے میں اور وہ یاد دلاتی تھی کہ جو ہی لورا بریڈگیم ہے وہ بھی ڈیف اور بلائنڈ تھی پھر بھی اس نے کیا ایڈکیشن حاصل کی تو ٹھیک ہے اسی لیے کہتی تھی کہ ہیلن کہتی تھی کہ جو ڈیکنز ایمریکن نوٹس ہے وہاں پر وہ کس کے بارے میں لکھتا ہے لورا بریڈگیم کے بارے میں لکھتا تھا یہی مطلب اس کی محنے سنایا پڑا ہوگا تو اسی وجہ سے کہتی کہ جب لورا بریڈگیم بھی ڈیف اور بلائنڈ تھی تو میری بچی بھی ڈیف اور بلائنڈ ہے یہ جب لورا بریڈگیم نے تعلیم حاصل کی تو میری بچی یہ حاصل کیوں نہیں کر سکتی ہے ٹھیک ہے وہاں پڑا ہو بھی بھی ڈیف اور بلائنڈ بچوں کو پڑا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ بھی یاد تھا کہ جو ڈاکٹر ہو ہے ڈاکٹر ہو نے بھی کوئی راستہ دسکاور کیا ہے جس سے وہ ڈیف اور بلائنڈ بچوں کو پڑا سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیف اور بلائنڈ بچوں کو پڑا سکتا ہے ٹھیک ہے مرے ہوئے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ ان ڈیف اور بلائنڈ بلائنڈ بچوں کو پڑا سکتا ہے اگر وہ ابھی بھی ٹھیک ہے مرے نہیں اگر وہ کسی نے اپنا ہے اگر وہ ابھی بھی کوئی جانتا ہو اس کے ڈاکٹر ہو کے مثال کیسے بچوں کو پڑا سکتا ہے اب یہ کنفیجن میں ہے کہ اگر کوئی ان کے میتھڈ جانتا بھی ہے تو میری بچی کو وہ میتھڈ کون سکھائے گا تاکہ یہ پڑھ سکے جو یہ فار آف پلے سے ہماری الباما یا ٹسکوم بیا تو یہاں پر کون آئے گا میری بچی کو پڑھانے کے لیے اور وہ میتھڈ سے میری بچی کو کون پڑھنا لکھنا سکھائے گا تو اسی کنفیجن میں تھی اس کے ماں کس کی ماں؟ ہیلن کلر کی ماں جب ہیلن کہتا ہی ہیلن کہتا ہی کہ جب میں چھ سال کی تھی میرے فادر نے ایک اوکولیسٹ کی بارے میں سنا تھا جو کہاں پر تھے بالٹیمور میں اوکولیسٹی مینز وہ ڈاکٹر جو آنکھوں کا علاج کرتا تھا جو اندوں کا بلائنڈوں کا علاج کرتا تھا ان نے ان کو علاج کیا سکسسفلی جنہوں نے اپنی خوب کھولی تھی جو کہتے تھے کہ ہماری آنکھوں کی وہ روشنی اب نہیں آئے گی تو ان جیسے لوگوں کو ٹریڈ کیا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہم بھی اس کے پاس گئی تاکہ میری بھی آنکھوں کا کچھ ہو سکے میرے پیرنٹس ایٹ ونز ڈیٹرمائنڈو ٹیک میں بارٹیمور تسی اف کنی تھو کود بی ڈن فار ما آئیز تو اسی سلسلے میں میری پیرنٹس نے بھی مجھے بارٹیمور لینے کا فیصلہ کیا اور اس حوپ میں کہ تاکہ خدا کرے کہ میری آنکھوں کا علاج بھی ہو اور میں دیکھ سکوں اور کہتے ہیں کہ جو مجھے وہ یاد ہے وہ جرنی بارٹیمور کی جرنی مجھے یاد ہے وہ بہت زیادہ کشگوار تھی میں نے وہاں پر بہت زیادہ اس جرنی میں بہت زیادہ مزا لیا میں نے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ دوستی کی چونکہ یہ سفر تھا بارٹیمور میں نے ایک لیڈی نے باکس آف شلس دیا ٹیک ہے میرے پاپا نے شلس میں منا دیا سوڈی آئی کو سٹرنگ سٹرنگ رہم تاکہ میں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے کھلوں اور فار لانگ ٹائم دے کیا پٹی میہ پی اینڈ کونٹینٹڈ اور بہت دیر تک انہوں نے مجھے خوشی دی اور میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ بزی بھی رکھا کانڈکٹر ٹو واس کانڈو اس ٹرین کا ٹکٹ کالیکٹر تھا وہ اچھا بندہ تھا جب بھی وہ ہمارے ارد گرد راؤنڈ لگاتا تھا تو کیا کرنے کے لیے وہ ٹکٹ کرنے کے لیے ان میں پانچ لگانے کے لیے ان میں ہول کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا سی لگانے کے لیے تو میں اس کے کوٹ کے ٹیل کو میں ہنگ کرتی تھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں کھیلتی تھی ٹھیک اس پانچ ویچ ویچ ہی لیٹ می پلی اور وہ اپنے اس پانچ کے ساتھ جو آپ کو اس پکچر میں دکھائی دے رہا ہو تو مجھے اس کے ساتھ کھیلنے بھی دیتا تھا ٹھیک ہے واس اے ڈلائیٹ فل ٹو ڈلائیٹ فل ٹائی اور یہ مجھے بہت زیادہ خوش کرتا تھا یہ مجھے اس کا ٹکٹ کولیکٹر کا کرلت اپن کارنر آب دا سیٹ اور میں جھکتی تھی اور میں چلتی تھی تھوڑے کرل کرکی کرل کرکی اس اس میں ٹرین کے سیٹ پہ میں مجھے 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 چھوڑے 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 کھلتی تھی اس پانچ کے ساتھ جو میری آٹ تھی اس نے مجھے ایک بڑی سی ڈال دی وہ بنی ہوئی تھی کنی سے توڑے سے کپڑے کی بنی ہوئی تال اس نے مجھے دی مجھے آٹ ک standby سے کپڑے کی بنی ہوئی تئب۔ نوز بھی نہیں تھی موت بھی نہیں تھا نہ ایورس تھے نہ آئیس تھے ناسیگ ڈیٹ ایون دا امیجنیشن آفی چائلڈ کود کنورٹ انٹریفیس مطلب ایسا کوئی بچہ نہیں تھا اس کی مطلب میرے جیسے بچہ نہیں تھا کہ وہ اس کو شیپ مطلب شیپ دے مطلب امیجن کریں کہ اس کی جو یہ شیپ کیسی ہوئی چاہیے کیوریسلی این اپ دا ایپسنس آف آئیس سیٹرک می مور دین آل دا ادھر ڈیفیکٹس پوٹ ٹگیدر ہاں مگر اب میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں کہ اس ڈال میں اس ڈال میں بہت ساری یہ ڈیفکلٹیز تھی ڈیفشنسی تھی نہ اس میں آنکھیں تھی نہ اس میں کان تھی مجھے سارے ڈیفیکٹس کیا لگی کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی ٹھیک ہے کہ میں ان باقی چیزوں پر اتنا گور نہیں کرتی تھی جتنا میں اس ڈال کی آنکھوں پر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کی آنکھیں ہونی چاہیئے ٹھیک ہے میں نے سارے ہر ایک کو دکھائے اس کی آنکھیں بناو کوئی کسی کے پاس اس آڈیا نہیں تھا کہ وہ اس ڈال کو آنکھیں دے سکے اس پہ آنکھیں بنا سکے ٹھیک ہے ایک آئیٹ آئیڈیا ہاں ایک آئیڈیا ایک آئیڈیا میرے دماغ میں آ گیا اور وہ سارے پرابلیم حل ہو گئی میں نے سیٹ کے نیچے چلی گئی اور میں نے وہاں پر سرچ کیا انکل میں نے آنٹسکیپ تو جب تک میں نے آنٹسکیپ نہیں دونڈی آنٹسکیپ میرے آنٹ کا کچھ کپڑا تھا وہاں پر ٹھیک ہے یا ٹوپی تھی وہاں پر تب تک میں سرچ کرتی رہی which was trimmed with large beads ہاں جو وہ آنٹ کی جو وہ کیاپ تھی اس پر بہت سارے beads لگے ہوئے تھے beads کے جو مالوں کے دانے لگے ہوئے تھے مطلب جو آپ کو پکچر میں دکھائی دے سکتا ہے میں نے اس میں سے دو beads نکالی and indicate to her that I wanted her to sieve them on my doll تو میں نے اس میں سے دو بیڈز نکال لی اور اپنی آنٹ کو بولا کہ مجھے اس ڈال میں دو آنکھیں لگانی ہے کس کی اس بیڈ کی she raised my hand to her eyes in questioning way تو ان کوشنگ وی میں اس میں اپنی آنکھوں سے میری دو انگلیاں لگائی ٹھیک ہے and I noted energetically اور میں نے اپنا سار ہلائے کہ ہاں یہی لگانا اس پہ آنکھیں لگانی ہے اس ڈال پر she raised my hand okay the beads were sieved in the right place تو جو وہ beads تھے وہ وہی پر لگائی اس نے جہاں پر وہ shoot کرتی مطلب آنکھوں کی جگہ پر اس نے اس ڈال پر لگائی ٹھیک ہے and I could not contain myself اور جائے میں fully نہ سمائے مطلب جب اس میں آنکھیں آگئی اس میں آنکھیں آگئی تو مجھے بہت زیادہ مسرت اور خوشی ہو گئی but immediately I lost interest in the ڈال جب میں نے اس کے ساتھ کچھ دیر تک کھیلا کودا پھر مجھے سارا وہ interest is ڈال سے چلا گیا during the whole trip I did not have only one feet of temper تو یہ ساری جرنی میں مجھے ایک بار بھی گصہ نہیں آیا جو مجھے آوڈ برشت آتے تھے مجھے اب نہیں آیا کیوں نہیں آیا there were so many things to keep my mind and fingers busy کیونکہ اس ٹرین میں وہ بہت سارے چیز ہے جس نے میری mind کو اور میری انگلیوں کو بیزی رکھا کیونکہ مجھے مطلب کوئی نہ وہاں پر گم ہوا نہ پریشانیوں میں میں continuously بیزی تھی میں bored نہیں ہوئی تو اسی وجہ اسی وجہ سے میں ہاں اسی وجہ سے میں مجھے temper نہیں آیا مجھے outbursts نہیں آئی when we arrived in baltimore ڈاکٹر چسولم received us kindly یہاں پر ہیلن کہتی ہے کہ جب ہم baltimore پہنچ گئے کس کے پاس ڈاکٹر چسولم کے پاس تو یہاں پر کانفیز نہیں ہونا جو اکولشت تھا اسی کا نام تھا چسولم ٹھیک ہے received us kindly وہ اس نے ہمیں بہت زیادہ ریسپیکٹی دی ہمیں اچھی طرح سے اس نے ٹریٹ کیا but he could do nothing but وہ میرا علاج نہیں کر سکتا تھا کر پائے وہ ہمارا میرا علاج نہیں کر پایا he said however that i could be educated but اس نے بولا میرے پیرنٹس کو میں تعلیم حاصل کر سکتی ہوں and advised my father to consult ڈاکٹر الیکزنڈر گرامبلہ واشنگٹن اور میرے پاپا کو advise کی اور بولا اس کو کہ آپ جاؤ کہاں پر واشنگٹن میں اور وہاں پر آپ کس سے ملو ڈاکٹر الیکزنڈر گرامبلہ کو آپ ملو ٹھیک ہے who would be able to give him information about schools and teachers of deaf or blind children اور وہی آپ کو بتا سکتا ہے ان سکولوں کے بارے میں جو انجے اور بہروں کو پڑا سکتا ہے اور وہی آپ کے لئے ایک ٹیچر arrange کر پائے گا ٹھیک ہے کون ڈاکٹر الیکزنڈر گرامبلہ ایک ٹیچر ملو ٹھیک ہے to see ڈاکٹر گرام بیل اور اسی ڈاکٹر کی ایڈوائز پر ہم جلدی جلدی نکل گئے واشنگٹن کس کو دیکھنے کے لیے کس کو ملنے کے لیے ڈاکٹر بیل سے ملنے کے لیے میرے پاپا کا جو ہار تھا وہ بریک ہو چکا تھا وہ گمگین ہو چکا تھا اور منی میز گیویں گز اور بہت زیادہ پریشانیات تھی اس میں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بابا اتنے جیدہ مایوس ہے مجھے بہت زیادہ مزا آ رہا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کیونکہ یہ مزے کر رہے تھے ایک بچی ہی تھی اس ٹائم پر میں ایک بچی ہی تھی میں ایک بچی ہی تینڈرنیس میں نے وہ تینڈرنیس وہ نرمی وہ آجیزی اور وہ سمپیتھی کس میں پائی اس ڈاکٹر گرام بیل میں جو اس نے بہت سارے ہارٹس کو دے دی تھی مطلب اس نے بہت سارے لوگوں کو بلا کیا تھا جو میری طرح تھے اور یہ کسی تاریف کے محتاج نہیں تھے کون ڈاکٹر گرام بل کیونکہ اس کے جو کنٹریبیوشن تھے وہ بہت زیادہ ان کو تاریفوں کے ڈیر تھے مطلب ان کو تاریفوں سے بھرے ہوئے تھے جن کے ان کے کنٹریبیوشن تھے اس نے مجھے گھٹنوں کے بل بٹھایا اور میں اس کی واج کو اگزامائن کر رہی تھی اور اس نے مجھے یہ کرنے دیا ٹھیک ہے کیا کرنے دیا اپنی واج کو اگزامائن کرنے دیا اور میں اس کے معلوم کرنے دیا پہ کرنے دیا اور اس کے معلوم کرنے دیا اور میں اس کو پہ کرنے دیا یہ تو ہوگا ہے سوڑھ دیا یہ کہا کرنے دیا یہ سوڑھ دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا جو ڈاکٹر گرامبال سے یہ انٹرویو تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے ڈارک اندیروں سے روشنی میں لے جائے گا فرم آئیسولیشن ٹو فرنڈشپ یہ مجھے وہ گمنامی سے باہر نکالے گا اکیلے پن سے باہر نکالے گا اور فرنڈشپ میں تاکیل دے گا کمپیننشپ میں اور مجھے اس انٹرویو سے لو ملے گا نالج ملے گی مجھے میں پوری طرح سے بے خبر تھی اگر میں ڈاکٹر گرامبال سے نہیں ملی تو ملی تھی تو میں ایسکیشن نہیں حاصل کر سکتی تھی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو علم نور ہے تو اگر آنکھیں نہیں ہوتی ہیں پھر بھی اگر انسان کے پاس علم ہو نالج ہو ٹھیک ہے تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے ڈاکٹر بیل ایڈوائزر میں فادر ٹو رائٹ ٹو رائٹ ٹو رائٹ ٹو رائٹ ٹو مسٹر اینا گوس دا دیریکٹر اپ دا پرکنوز انسٹووشن ان بوستان ڈاکٹر بیل نے میری پاپا کو ایڈوائز کیا کی آپ لیٹر لکھو کس کو مسٹر اینا گوس کو جو ڈاکٹر ہے کہاں کے پرکنوز انسٹووشن بوستان میں جو ڈاکٹر ہے اس کو یہ لکھو ٹھیک ہے جو ڈاکٹر کے بارے میں اس کی ماں بتاتی تھی ڈاکٹر ہوں نے ایک ایسا کہ ایسی ڈسکاور کی ہے جسے جو ڈیف ڈ بلائنڈ لوگ ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکتے وہ انہی میں سے ایک ہے اور اس کو بولا کہ میری حالت ایسی میری بچی بھی ایسی مرض کا شکار ہیں تو اگر ہو سکے تو میرے لیے بھی ایک تینچر ایوائیبل کرو تاکہ میں اپنی بچی کو ایڈکیشن دے سکوں میرے باپا نے ایسا ہی کیا اور کچھ ایوائیبل کرو تاکہ میں ایسا ہی کیا اور کچھ ارسا ہوا کچھ حقتیں گزر گئی تو ایسی میسٹر ایناگال سے ایک ہمیں لیٹر آئی اور وہ کہتے ہیں وہ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کو جو تلاش تھی ایک ٹیچر کی وہ ہم نے ایوائیبل کیا ہے آپ کے لئے اور وہ آپ کے ہاں کبھی بھی آسکتی ہے ہیلن کیلر کہتی ہیں کہ اب ایٹین ایٹی سیکس کا سمر آیا تھا موسمی گرمہ آیا تھا سلیوان ہمارے کر ابھی تک نہیں آئی تھی وہ پھر آئی جو آنے والا مہارش تھا اسی میں وہ آئی جہاں پر کہتی ہیں کہ جیسے میں ایجپٹ گئی مصر گئی کیونکہ ایجپٹ ایک ملک ہے میڈل اسٹر میں عرب کنٹری ہے ٹھیک ہے یہ سیکریڈ پلیز بھی ہے مسلموں کے لئے اور کرسچنوں کے لئے بھی یہ کہتی ہیں کہ جیسے میں ایجپٹ گئی اور وہاں سے میں باہر نکلی اور جو وہاں پر جو سنائی ہے ماؤنٹ سنائی ہے اس کے سامنے بیٹھ گئی یہاں پر آپ لوگ یہاں پر اس نے کچھ illusion use کی ہے کچھ indirect reference اس نے دی ہے یہاں پر دوستو آپ کو سننا ہے گور سے سننا ہے آپ کو یہاں پر اور سنائی کیا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے اگر آپ مسلم ہیں تو آپ نے یہ سنائے ہوگا کوہی تور جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتا تھا اس سے ہم کلام ہوتا تھا ٹھیک ہے تو یہ قرآن میں بھی ہے اور اس کا ذکر اس ماؤنٹ سنائی کا بائبل میں بھی ہے قرآن میں اسے کوہی تور کہتے ہیں بٹ جو بائبل ہے اس میں اس کو ماؤنٹ سنائی کہتی ہے یہ ہولی ہے مسلموں کے لئے بھی اور کرسٹینوں کے لئے بھی تو مجھے یہاں پر ایک کہنا ہے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جس کو کرسٹین موسیس کہتے ہیں وہ اللہ سے اپنے پروردگار سے باتیں کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہاں یہی یہاں پر ہیلن نے کیوں کہا ایسا اس نے اس کی reference کیوں جی اس نے اس کا illusion use کیوں کیا بکاز یہ کہتی ہے کہ جب ایسے ایسا ہوا کہ مطلب میں سوچتی ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ میں وہی پر گئی اور مجھے کسی چیز نے وہاں پر چھوا یہ کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ ایک الہی دیوائن منس الہی اللہ کا ٹھیک ہے یا گوڑ کا یا گوڑ کی بات یا قدرتی بات مجھ تک پہنچی اور اس نے میرے روح کو چھوا اس نے میرے سپریٹ کو چھوا اس نے میرے دل کو چھوا اور مجھے بہت سارے معجزیں دکھنے لگے مجھے بہت سے زیادہ حیرانیہ ہوئی ٹھیک ہے اور اس سیکرد ماؤنٹین سے اسے سنائی سے ایک آواز نکلی جو میں نے سنی جو میں نے سنی ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو یہاں پر یہ سوچتی ہے نا کیونکہ یہ سننا ہی سکتی ہے اس نے کہا کہ جیسے اس سنائی سے آواز نکلی اور میں نے سنی ٹھیک ہے اور وہ آواز کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ علم ہی سب کچھ ہے علم ہی سب کچھ ہے علم لو ہے علم لائٹ ہے علم ویجن ہے یہ کہتی ہے کی علم ہی محبت ہے علم ہی دعولت ہے علم ہی روشنی ہے علم ہی سب کچھ ہے اور علم سے ہی ایک انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے چھوٹے اور بڑے کی فرق کر سکتا ہے علم سے ہی انسان اپنی منزل تائی کر سکتا ہے تو یہی کہنے والی ہے یہاں پر کیا ہیلن کیلر یہ کہتی ہے کہ میرے آنکھوں کی روشتی نہیں تھی میں سننے یہ سکتی تھی بٹ میں سننے جا رہی تھی کس سے علم سے جو میں علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اسی سے میں ساری دنیا کو فتح کرنے والی تھی اور اپنے سارے سنسز پر کابو پانے والی تھی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا دوستو اگر کوئی کنفیجن ہو تو دسکرپشن باکس میں میں نے اپنی انشٹا آئی ڈی فیڈ کی ہے تو آپ وہاں پر فالو کر سکتے ہو اور جو بھی آپ کو کوسٹنز کاؤریز ہو وہاں پر مجھے آپ کہوگے ٹھیک ہے مسیجز کر کے تو میں اوکیزنلی انہوں کا ریفلائیز دوں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ